پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں معاملات تیپ آنے لگے سابقہ سیاسی حریب وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف متحد ہونے کے قریب ہیں ذرائع کے مطابق جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بارنی پی ٹی آئی تک پہنچا دیے گئے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں اسامہ اقبال سے جی اسامہ بتائے گا یہ مذاکرات کہاں تک پہنچے بلکل ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کچھ روابط جتے وہ بہال ہوئے تھے اور آپس کے درمیان کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفت جو تھا وہ وقتاں فوقتاں جو ہے وہ ملاقات کرتا رہا ہے مولانا فضل الرحمان سے آخری ملاقاتیں بھی کچھ تحفوزات جو مولانا فضل الرحمان نے اپنے آگے رکھے تھے جن کے بعد جو مذاکراتی کمیٹی ان کے پاس گئی تھی انہوں نے بانی چیرمن کے ساتھ تمام تحفوزات جو تھے وہ ڈسکس کیے ہیں اس کے بعد بانی چیرمن نے یہ یقین دیانی کرائی ہے ذراعہ سے یہ بتا چلا ہے کہ بانی چیرمن نے ان تحفوزات کو دور کرنے کا کہا ہے اور ایک کمیٹی تشکیل کرنے کا کہہ دیا ہے جس کی سربراہی اسد کیسر کو سوپی گئی ہے اور اسد کیسر جو ہے وہی مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کو لیڈ کریں گے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک اہم شرط ہے ایسی جس پر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو پا رہا جس پر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک نئی جماعت ایک نئی تحریک جو ہے اب وہ چلائی جائے تحریک تحفوز آئینے پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے وہ ایسی جاز نہیں کرنا چاہ رہے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس چیز پر بزد ہے کہ تحریک تحفوز آئینے پاکستان ہے اسی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تحریک چلائی جائے اور ہمود اچھک دریجا ہے وہ تدارت سیکھ کریں یہ ایک اہم جو ہے نکتہ ہے جس پر مذاکرات ابھی جاری ہیں اور اسی کے حوالے سے مذاکرات تحریکی ہیں وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ڈسکیشن کرے گا صحیح اسامہ آپ کا شکریہ